شروع کرتے ہیں آج کی کلاس میں کلرز کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں گریڈینٹ کے بارے میں بات کرنے ہی گریڈینٹ جو ہوتا ہے وہ کلرز کا مکسچر ہوتا ہے دو کلرز کا یا تین کلرز کا یا چار کلرز کا کمبینیشن آپ کے سکتے ہیں اس کو گریڈینٹ مطلب ایک کلر قتم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ اس میں اسے مکس اپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گریڈینٹ پہلے تو کلر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک ریکٹنگل یا سکوئر ڈراکی ہے کلر پھر کرنا کے لیے دو تین طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے ایک تو اوپر اگر آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے کلر تو یہاں سے بر سکتے ہیں فیل میں اور سٹروگ میں اگر نہیں ہو رہا تو یہاں پر یہ چیز سب کو نیچے شو ہو رہی ہوگی یہ ہو رہا ٹھیک ہے ماؤس سب کو نظر آ رہا ہے نا یہ کرسر تو یہاں پر نیچے ایکس لکھا ہوئا فیل کے آگے اچھا ایکس اگر دباتے ہیں تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ اگر فیل سامنے آ تو ایکس دبائیں گے تو سٹروگ سامنے آ جائےگی ٹھیک ہے اور سٹروگ سامنے آ تو فیل سامنے آ جائےگا مطلب یہ ہے کہ اگر سٹروک سامنے ہیں تو آپ ڈبل کلک کریں گے اس لیے تو جب کلر بھریں گے تو سٹروک میں کلر آئے گا فل میں نہیں آئے گا یا کلر پکر آپ اٹھاتے ہیں یہ جو کلر ڈراپر یا آئی ڈراپر اس کو بولتا ہے یہ اٹھا کے کہیں کلک کرتے ہیں تو شیفت دبا کے اچھا ایک چیز دھیان میں رکھنا جب بھی آپ آئی ڈراپر سے کلر بھر رہے ہو سٹروک میں تو شیفت دبا کے کسی کلر پر آپ نے کلک کر رہا ہے تو پھر وہ کلر اٹھائے گا اور اگر آپ نے فیل میں بھرنا ہے کلر ایکس دبائیں یا پھر اس پر کلک کریں سیمپل کلک کرنے سے بھی یہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کلر اٹھا سکتے ہیں دائیں طرف آئیں گے تو کلر کی طرف آئے گا جو کہ یہاں پر دائیں طرف اس طرف سلٹ ہوگا اوپر سے نیچے تک یہ سب کلر آپ کو یہاں تک شو کرتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر یہ آپ کو تینٹس انڈ شیڈز دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر دائیں طرف جائیں گے تو یہ کلر کی طرف آئے گا یہ اوپر یہ کلر شو ہو رہے جو ہم چوز کر رہے ہیں یہاں سے نا یہ جو سرکل ہے یہ اس کلر کو چوز کر رہے ہیں نیچے کی طرف جائیں گے تو یہ ڈارک ہوتا جائے گا اور آخر کار بلیک ہو جائے گا اور لیفٹ سائٹ پر جائیں گے تو وائٹ کی طرف جائے گا اور آخر کار وائٹ ہو جائے گا اگر یہاں سے نیچے جاتے ہیں تو یہ گری ہوتا جائے گا اور گری ہوتے ہوتے بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو جو کلر اٹھانا ہے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کلر کوڈ ہے تو وہ کلر کوڈ یہاں پر نیچے ڈال سکتے ہیں تو سکس نمبر کا یہ کلر کوڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں جب میں کوئی کلر چینج کروں گا کوئی بھی تو یہ کلر کوڈ بھی ساتھ ساتھ چینج ہوگا دیکھنا دیکھیں کلر کوڈ چینج ہوگا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی کلک کر کے دیکھیں اگر وائٹ پہ جائیں گے تو کلر کوڈ ہوگا سکس ٹائمز ایف اور بلیک پہ جائیں گے تو سکس ٹائمز زیرو تو زیرو سے لے کے سکس ٹائمز ایف تک یہ کلرز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کلر کوڈ نہیں ہیں تو آپ ڈون بھی سکتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے تو یہاں سے اگر میں اس کو بلو کو سلیٹ کر رہا ہوں اس کلر کو اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر اس نے تو نہیں بڑا اس میں کلر کیونکہ ہم نے اس کو سلیٹ نہیں کیا ہوا تھا لیکن یہاں پر وہ کلر آ گیا ٹھیک ہے تو آئی ڈراپر ٹول سے میں اس میں بر سکتا ہوں کلر آلٹ پریس کر کے اگر سلیٹ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے آلٹ پریس کریں گے تو آئی ڈراپر اس میں جو کلر ہوگا وہ اس میں فیل کر دے گا جو بھی آپ کی شیپ یہاں پر موجود ہوگی ابھی یہ جو بھی شیپ میں ڈرا کروں گا جو کلر سیلیکٹ ہوگا اسی کے مطابق شیپ میں کلر آئے گا یہ دیکھیں تو اگر یہ اوبجیکٹ سیلیکٹ نہیں ہے تو آئی ڈراپر ٹول سے آپ نے کلر یہ والا سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور بے شک کوئی اور کیا ہوا ہے فیلال میں یہ والا سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ آلٹ پریس کر کے اس پر کلک کرتے ہیں تو شیپ میں وہی کلر آ جائے گا اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پر دیکھیں یہاں پر وہی سٹروک اور کلر آگیا ہے جو اس میں تھا آلٹ پریس کر کے اس میں کلک کروں گا تو وہ والا کلر اس میں بھر دے گا ٹھیک ہے آئی ڈراپر ٹول دو طریقے سے کام کرتا ہے ایک دو کلر پک کرتا ہے کلر بھرتا بھی ہے ٹھیک ہے آلٹ پریس کر کے کلک کریں گے تو کلر بھر دے گا اور اس کے بعد اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو دو طریقے ہیں ایک تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک دوسرا یہ والا ایک اور طریقہ ہے سوچز والا پینل آپ کھولیں اگر یہاں پر آپ کو سوچز والا پینل نظر نہیں آرہا تو ونڈوز میں جائیں اور یہ سوچز والا آپشن ہے ٹھیک ہے ونڈوز اور سوچز تو یہاں پر یہ کلر موجود ہیں کافی سر تو یہاں سے آپ کلر سیلٹ کر سکتے ہیں فیلڈ کے لیے بھی اور سٹروک کے لیے بھی سٹروک سیلٹ کریں اس میں بھی کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایزی ہے بنے بنا یہاں پر سوچز موجود ہیں موجود ہیں اگر آپ اس میں کلر بھرنا چاہتے ہیں کون سا ڈیفالٹ کلر مطلب بلیک ان وائٹ جو کہ نارمل ہوتا ہے وہ آپ اسی چیز پر کلک کریں گے ڈیفالٹ فیلڈ سٹروک پر اس کلر کے نیچے ایک چھوٹا سا آئیکن ہوتا ہے یہ فیل اور سٹروک کے نیچے یہاں پر تو یہ کلر یہاں سے اٹھا لے گا اچھا یہاں پر دیکھیں یہ گری کے کمبینیشن بھی کچھ موجود ہیں یہاں سے یہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ اور سوچز بھی موجود ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے تو یہ ڈیکوریٹیو سٹائلز کے کچھ سوچز یہاں پر موجود ہوتے ہیں یا فیل کی جگہ یہ بھی بھر سکتے ہیں یا سٹروک کی جگہ بھی بھر سکتے ہیں جس طرح کل میں نے آپ کو بریشز بتائے تھے کافی سارے ڈیکوریٹیو بریشز یہ وہ تو وہ بریشز والا پینل کہاں سے کھلا تھا وینڈوز میں جا کے بریش لائبریری میں سے جا کے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سوچ لائبریری بھی ہے یہاں پر تو یہاں پر کافی سارے سوچز موجود ہیں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں جس طرح سے اگر ہم میٹل پر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ الگ سے ایک پینل کھل گیا کہ یہ میٹلز کا رنگ جو بھی میٹلز موجود ہوتی ہیں جس طرح سے کپر ہو گئی برانز ہو گئی ٹھیک ہے پتل جو بھی میٹلز ہو گئی ہیں تو آپ سوچز وہاں سے بھی اپن کر سکتے ہیں سوچ لائبریری میں سے اچھا سوچ لائبریری میں اگر آپ جائیں تو یہاں پر گریڈینٹ کا آپشن بھی موجود ہوگا لازمی بات یہاں پر دیکھیں گریڈینٹس تو ویسے گریڈینٹس یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہوتا کیا اگر میٹلز والا ہی کھولیں ہم اور یہاں پر کلک کرتے ہیں اس پر لے کے جائیں گے اوپر لکھا بھی ہوگا گولڈ اس پر لکھے جائیں گولڈ ریڈیل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں جو کلور بھا رہا ہے یہاں پر یہ ایسے لگ رہا ہے کہ گولڈ کا لک دے رہا ہے تو یہ ایک گریڈینٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں گے ہم کے کس طرح سے فل ہوتا ہے فل گریڈیل ہم یہاں سے کوئی اور بھی دیکھ لیتے ہیں تو گریڈینٹ دو طرح کے ہوتے ہیں جو ایک ریڈیل ہوتا ہے یہاں سے سینٹر سے شروع ہوتا ہے اور باہر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا سیدھا سیدھا ایک لائن میں جاتا ہے اس طرح سے یہ ایک لائن میں تو گریڈینٹ ہم خود سے کیسے بنا سکتے ہیں اور کہاں سے ہم لیں گے تو گریڈینٹ کے لیے ایک گریڈینٹ ٹھول ہے یہاں پر جس کے اوپر اس طرح کا نشان بنا ہوا ہے black to white کی طرف یہ ہے گریڈینٹ ٹھول اس پر اگر آپ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر اس میں gradient fill ہے تو یہ آپ کو اس طرح کی line دے گا کہ یہ یہاں پر یہ ویڈا kolor fill آئی ہے یہاں پر یہ ویڈا اگر آپ اس پر double click کریں تو یہ آپ کو دیتا بھی ہے کہ کونسا کلر fill آئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ویڈا kolor ہے یہاں پر یہ ویڈا تو same اگر یہی کلر میں کسی اور shape میں برنا چاہوں جس طرح سے یہ اوپر یہ ویڈا شیپ ہے اس کو select کروں تو گریڈینٹ یہاں پہ نیچے آیا ہوگا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ خود بہت یہاں پہ بھر دے گا گریڈینٹ خود سے کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے تو شیپ ہم ڈرا کرتے ہیں ڈیفالٹ کلر سیلٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ کریکٹینگل ڈرا کی گریڈینٹ ٹول لیتے ہیں اچھا گریڈینٹ ٹول ہم گریڈینٹ کو بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پہلی بات اور دوسری بات کی ہے کہ یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اگر دیکھیں تو یہی اپشن یہاں پہ بھی موجود ہے گریڈینٹ ٹول والا سیم ٹو سیم اگر یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ونڈوز میں جا کے آپ گریڈینٹ والا اپن کر سکتے ہیں یہ تو یہاں پہ یہ آپ کو کچھ دیتا ہے اس طرح کا شاید آپ کو بلیک ان وائٹ دے جو شیپ آپ نے بنائی ہوئے یہاں پہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ کلر جو بھی گریڈینٹ یہاں پہ موجود ہوگا وہ فیل کر دے گا اگر گریڈینٹ موجود نہیں ہے یہ بائی ڈی فالٹ اگر کچھ اور ہے یہاں پہ ابھی یہاں پہ آپ کو اس طرح کے دو ہنڈلز نظر آئیں گے ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ تو یہ گریڈینٹ کے سلائڈرز ہوتے ہیں اگر آپ ان پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کوئی سا کلر بڑھ سکتے ہیں یہاں سے چوز کر سکتے ہیں کلر ٹھیک ہے تو اگر میں بلو سلٹ کرنا چاہوں تو یہاں پہ بلو پر کلک کروں اور رائٹ سائٹ پہ اگر میں کوئی اور کلر سلٹ کرتا ہوں سر سے یہ ریڈ والا تو اس میں اس نے یہ کلر بھر دیئے لیفٹ سائٹ پہ بلو ہے رائٹ سائٹ پہ ریڈ ہے اور درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں آپ اس میں ایسے گول میر رہے ہیں کلر اور اگر آپ یہ جو سلائڈر ہیں ان کو ادھر ادھر لے کے جائیں تو بلو دیکھیں ساتھ ساتھ موو ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں درمیان میں یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر یہ پلیس کا آپشن دیتا ہے اوپر نہیں تھوڑا سا نیچے اس کے کلک کرتے ہیں تو یہ والا جو کلر ہوگا وہ فلیٹ کر لے گا اور اس کو آپ موو کر سکتے ہیں جو کلر درمیان میں موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر مجھے یہ تھوڑا سا جو فیڈ والا کلر نظر آ رہا ہے صرف میں چاہتا ہوں کہ یہ رکھوں اور یہ والا نکال دوں تو اس کو اٹھا کے میں نیچے رکھوں گا اور صرف یہ والا بچ جائے گا ٹھیک ہے مطلب جو تھوڑا ہلکا کلر ہے یہاں سے بھی اگر میں اس کو اٹھانا چاہوں اور اس کو جو گھرہ والا ہے اس کو میں قتم کرنا چاہوں تو ایسے اٹھا کے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اوپر بھی ہینڈرز موجود ہیں اس سے بھی آپ گریڈینٹ کی جو ہے ہیڈ وہ بتا سکتے ہیں کہ کہا تک جائے گا اچھا گریڈینٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ریڈیل ہوتا ہے اور ایک سیدھا ہوتا ہے تو اس میں تیسرا آپشن بھی موجود ہے جو پہلے نہیں تھا فری فارم گریڈینٹ دیتے ہیں وہ بھی 2019 میں شاید نہیں ہے اچھا یہ جو گریڈینٹ ابھی اس میں فل ہے اگر آپ اس پر کلک کریں تو یہ دیکھیں ایک لائن آپ کو بتا رہا ہے اس طرح سے یہاں سے جاری ہے اس طرف ٹھیک ہے یہ ہینڈلز جو ہیں یہاں پر ان کو بھی آپ موو کر سکتے ہیں یہ یہی والے جو یہاں پر شہر ہیں تو اگر آپ ایسے کلک کر کے ڈرائے کرتے ہیں تو یہ نیچے سے اوپر ایک لائن آپ کھینچ سکتے ہیں اور وہ گریڈینٹ ویسے ہی فل ہوگا تو سٹارٹنگ پائنٹ اس کا یہ ہے اور انڈنگ پائنٹ اس کا یہ والا ہے اگر آپ ریویرس کرتے ہیں اس کو یہاں پر ریویرس گریڈینٹ کا بھی اپشن ہے ٹھیک ہے تو یہ الٹا ہو جائے گا اب یہاں سے شروع جو کرے گا وہ ریڈ کلر کرے گا اور گلو کی طرف جائے گا جس انگل پر بڑھنے سے بڑھ سکتے ہیں یہاں پر لینئر گریڈینٹ سیلیکٹ ہے اگر آپ ریڈیل پر کلک کریں گے تو کیا ہوگا یہ سینٹر سے آوٹ باہر کی طرف آئے گا تو یہ دیکھیں اس طرح یہ سینٹر سے شروع ہو رہا ہے اور باہر کی طرف آ رہا ہے اور اگر آپ اس طرح سے کلک کر کے ڈریک کرتے ہیں جہاں سے کریں گے وہاں سے یہ سینٹر اس کو مان لے گا اور آگے اس کا کلر پھیلتا جائے گا تو اگر آپ زیادہ باہر جاتے ہیں تو کیا ہوگا اندر والا کلر ہی فیل ہوگا باہر والا گائب ہو جائے گا فری فارم گریڈینٹ بھی دیکھ لیتے ہیں فری فارم گریڈینٹ کا مطلب یہ ہے یہ جو ڈارٹس دیا ہوں انہوں نے میں بھی پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں اس کو ان ڈارٹس پہ آپ پہلا گلا کلر فیل کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ڈارٹ ہے اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں میں اور یہاں پہ اگر میں کوئی اور کلر بھروں یہاں پہ کوئی اور بھر لیتے ہیں اس طرح یہاں پہ کوئی اور یہاں پہ تو یہ فری فارم ایک گریڈینٹ ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف چار ہی ڈارٹس میں آپ کوئی اور ڈارٹ خود سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ہی پہ کلک کریں تو وہاں پہ ڈارٹ ایڈ ہو جائے گا اس پہ آپ ڈبل کلک کر کے کوئی اور کلر فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فری فارم گریڈینٹ اس طرح کا ہے اگر آپ کے ایلسٹریٹر میں شو ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں شو ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گریڈینٹ اتنا یوز ہوتا بھی نہیں ہے زیادہ تر فوٹی شاپ میں یوزت ہے اور فوٹی شاپ میں آپشن موجود ہوتا ہے میرے حال سے اس کو موو بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو گریڈینٹ ہے پوائنٹ ہے گریڈینٹ کا اس کو موو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور ڈارٹ دیا گیا ہے اس کو اگر آپ باہر لیں گے تو یہ پھیلے گا گریڈینٹ تو گریڈینٹ کی سمجھ آئیے دو یا دو سے زیادہ کلرز کا مکسچر اس کو کہتے ہیں گریڈینٹ بائی ڈی فارٹ کوئی اور کلر بڑھتے ہیں اس میں اس کی کپی لے کے رکھ رہا ہوں نیچے اس میں کوئی اور کلر بڑھ لیتا ہوں اگر ان چاروں کو میں سلیٹ کرتا ہوں ونڈوز میں جاتے ہیں اور الائن والا یہاں پر آپشن ہوگا اس پر کلک کریں تو یہ کچھ الائنمنٹ کے آپشنز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو ہاریزنٹلی سب کو الائن کر دے گا ایک لائن میں ٹھیک ہے اوپر سے نیچے تک ایک لائن جہاں پر ہوں گے وہ سنٹر میں آ جائیں گے سب وہیں سے یہ دیکھیں ایک لائن میں آگے تو یہ آگے ہے اس کا پیچھے لے جاتے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں اوپر سے نیچے ایک لائن میں آگے اگر آپ ان سب کو سلیٹ کر کے واپس اس ورائے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ورٹیکلی بھی ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گے ایسے اس کا پیچھے لے جاتے ہیں کہ سب نظر آئیں ٹھیک ہے یہ سب ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سنٹر الائن ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ اگر الائنمنٹ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تھوڑی بھو ان سب کو سلیٹ کر کے اگر آپ کسی ایک اوبجیکٹ کے مطابق باقی کو لانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ نے دوبارہ کلک کر لینا ہے فیرزگرہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق یہ باقی سب سیٹ ہوں دیکھنا وہ اوبجیکٹ وہیں پہ تھا باقی اوبجیکٹ موو ہوئے اور اس کی جگہ پہ آگے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہو تو اس پہ کلک کروں گا دیکھیں باقی سب موو ہو رہے ہیں اس کے اوپر آگے یہاں پر کچھ اور آپشنز بھی موجود ہیں اس طرح سے صرف ان دو اوبجیکٹس کو ہم سلٹ کرتے ہیں اور اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ لکھا ہو ہے کہ ہاریزنٹلی الائن کرے گا لیفٹ سائٹ پہ تو اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ الائن ہو چکے ہیں اور اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ اوپر کی طرف ایسے اس کے ساتھ آکے جڑ جائے گا ٹھیک ہے بلکل اس کے ساتھ انہیں ملا تو اسی طرح یہ رائٹ الائن والا اوپشن ہے اور یہ بارٹم الائن والا ٹھیک ہے یہ ٹاپ والا ہے اگر آپ کسی اوبجیکٹ کو الائن کرنا چاہیں آرٹ بورڈ کے مطابق تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپشن ہے الائن ٹو سیلیکشن اور الائن ٹو آرٹ بورڈ تو ابھی یہ الائن ٹو آرٹ بورڈ پہ آئے کیونکہ ہم نے ایک ہی اوبجیکٹ سیٹ کیا ہے دو سیٹ کریں گے تو یہ خود با خود الائن ٹو سیلیکشن کی طرف آ جائے گا تو کی اوبجیکٹ یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے دوسری پاروز پہ سیلیکشن کیا ہوا تو یہ کی اوبجیکٹ پہ خود با خود چلا جائے گا مطلب آپ نے اس اوبجیکٹ کے مطابق اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہ کی اوبجیکٹ یہ والا ہو گیا تو الائن ٹو آرٹ بورڈ والا آپشن جو ہے وہ اگر یوز کریں بے شک سب کو سیلیکشن کر کے آپ یہاں سے الائن ٹو آرٹ بورڈ کرتے ہیں تو جب آپ الائن کریں گے تو وہ آرٹ بورڈ کے درمیان میں آئے گا خود با خود ساری چیزیں تو اکثر ہم یہ بھی یوز کر لیتے ہیں کہ آرٹ بورڈ کے مطابق اس کو آلائن کریں اور اکثر ہم اوبجیکٹس کے مطابق اس کو آلائن کرتے ہیں یہ آپشن لازمی اس پہ پرکٹس کرنے ہیں آپ نے الائن ٹو سیلیکشن الائن ٹو آرٹ بورڈ یہ اوپر والے سارے آپشن یہ ڈسٹریبیوٹ اوبجیکٹس والا آپشن جو آئیے اور ڈسٹریبیوٹ سپیسنگ یہاں پر ایک اور چیز ہے سیمپل سیو بھی اتاتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں صرف ایک ہی شیپ کو رکھ رہا ہوں یہاں پر ونڈوز میں جائیں تو یہاں پر اپیرنس والا ایک آپشن ہے اپیرنس ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں تو یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ سٹروک کونس ہے اور فیل کونس ہے یہاں سے بھی آپ کلر سیلیٹ کر سکتے ہیں سٹروک اور فیل کا سٹروک کے آگے کلر بنا ہوا ہے بلیک اس پہ آپ کلک کریں تو یہاں سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں کلر سٹروک کا اور آگے پانٹس دیئے گئے ہیں تو مطلب اس سٹروک کو یہاں سے آپ زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں اچھے یہاں پہ سٹروک پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سٹروک کے کچھ آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ آپ اس کے کارنر گول کرنا چاہتے ہیں یا بیول کرنا چاہتے ہیں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں صحیح سی یا نہیں دیکھیں کارنرز کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں سٹروک پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں گول ہو گیا نارمل اس پہ تا ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے یہ صرف اس پہ کام کرتا ہے جو ایک لائن ہو اس پہ کام نہیں کرے گا اور یہ جو آپشن ہے الائنڈ سٹروک والا اب یہ الائنڈ سٹروک تو سنٹر ہے مطلب سنٹر کون سا یہ جو لائنڈ جا رہی ہے جہاں پر ہم نے ڈراک کیا ہوا جو اس کا بارڈر ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اسل میں یہ جو باہر تھوڑی جا رہی ہے یہ سٹروک ہم نے جو بڑھائی ہے 20 پوائنٹس تو 10 پوائنٹس یہ ادھر بڑی ہے 10 پوائنٹس اس طرف بڑی ہے اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ الائنڈ سٹروک تو انسائیڈ ہو جائے گا یعنی یہاں سے اندر 20 پوائنٹس یہ آئے گا یہ دیکھیں یہ اس کا بارڈر ہے اور یہاں سے اندر 20 پوائنٹس یہ آگیا اور اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ باہر کی طرف جائے گا یہ سٹروک والا option پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں اب یہاں پہ نیچے opacity کا option بھی ہے کہ stroke کی opacity آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ opacity opacity کیا ہوتا ہے کتنی دیکھ رہی ہے چیز تو اب بھی 100% پہ اگر اس وقت میں کم کروں گا تو یہ fade ہوتی جائے گی zero کروں گا تو غائب ہی ہو جائے گی ہے وہ ہی پہ لیکن غائب ہو گئی ہے نظر نہیں آئے تو 100% opacity ٹھیک ہے فیلال masking بعد میں دیکھیں گے یہاں پر fill کے آگے بھی ہے color یہاں سے بھی color کا color آپ select کر سکتے ہیں fill کا تو یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ appearance کے panel یہ کیوں بنایا گیا اس میں ایک خاص چیز ہے کہ یہاں پر آپ دو دو تین تین fill یا stroke بھی select کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ لکھا ہے add new stroke اس پہ icon پہ اگر آپ click کرتے ہیں تو یہ ایک new stroke اس نے add کر دی ہے وہی blue color کی ہے اس کو اگر ہم change کریں ٹھیک ہے تو red میں کر رہا ہوں اس کو میں اور اس کو بڑھاتا ہوں اس کے پیچھے ایک اور stroke آئے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس stroke کو اٹھا کے میں اگر اس کے اوپر رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ stroke اوپر آگئی blue والی جی ہوگا نیچے چلے گی اس red والی stroke کو اگر ہم align to inside کرتے ہیں مطلب اندر کی طرف آئے تو وہ باہر وہ نظر آئے گی لازم ٹھیک ہے تو اس کی ابھی دو strokes ہیں ایک اندر ایک باہر اس کے دو نہیں مطلب تین چار وہ بھی add کر سکتے ہیں fill بھی new add کر سکتے ہیں fill ایک یہ اوپر ہے ایک نیچے تو اس fill کو اگر آپ change کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں fill میں یہ بھر ہے تو پیچھے سے وہ color بھی نظر آ رہے ہیں دوسرے fill کا اچھا graphic style والا ایک option بھی موجود ہے یہاں پر اس پہ اگر آپ click کرتے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے swatches میں ایک اس طرح کا ایک اب یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں as a fill یہ ایک gradient موجود ہے یہ تھوڑا 3D سا look دے رہے ہیں graphic style اور windows میں جائیں تو یہاں پر swatch library کی علاوہ symbol libraries بھی موجود ہیں اس طرح 3D symbols والا option ہے اگر آپ اس پہ click کریں گے اچھا نہیں سوری یہ اس میں نہیں fill ہوگا graphic style libraries ضرباتا موجود ہیں کافی سری ان کے اوپر cross لگاوا یہ نہیں fill ان کے اوپر cross لگاوا وہ fill ہو جائیں گے اچھا color combination پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ایک object ہے اور دوسرا object ہم نے رکھاوا ہے اور تیسرا ایک اور رکھ لیتے ہیں تینوں میں الگ الگ color ہم بر لیتے ہیں تو جب ہم تینوں color ساتھ دیکھتے ہیں یہ ہو سکتا ہمیں اچھے لگ رہے ہیں ہو سکتا یہ برے لگ رہے ہیں کیونکہ color combination ہم نے کوئی بنائے نہیں اور رینڈر نہیں color select کر لیں تو color combination کا ہونا بہت ضروری ہے اس کا color code کچھ اور ہوگا اس کا کچھ اور ہوگا ظاہر سی بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ red orange اور green کا color combination ہمیں کوئی اچھا سا مل جائے red orange اور green تو colors colors dot co browser کے اوپر آپ نے اس کو لکھنا ہے یہاں پر cookies accept کر لیں cross کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ آپ کے پاس swatches موجود ہیں یا colors موجود ہیں جو کہ آپ change کر سکتے ہیں اگر آپ space پہ کلک کریں مطلب space دبائیں گے تو یہ colors change ہوتے جائیں گے یہ آپ color combination دیتا جا رہا ہے خود بخود اگر آپ کو color اچھا لگتا ہے پرس کریں آپ کہتے کہ یہ color سبز رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی اور color دیکھنا چاہتا ہوں یہ نہیں آپ اس کو لگ کر دیں یہ لگ کا option ہے اب آپ پرس کریں سپیس تو یہ ادھر ہی رہے گا باقی اس کے ساتھ باقی color combination آتے جائیں گے کوئی اور color اگر آپ کو کسند آگیا جس طرح یہ درمیان میں کر سکتے یہ رہ کر سکتے ادھر رہ دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں چاہتا ہوں یہ دونوں آپ میں دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں اب space پرس کریں آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا color بھی اچھا ہے تو اس کو بھی رکھ لیتے اس کو بھی لگ کر دی تین color آپ کو مل گئے اب یہ پہ نیچے دیکھیں اس color code بھی موجود ہے اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ copy کر سکتے ہیں کنٹرل سی کریں اور illustrator میں جائیں اگر اس میں یہ color بھر نا ہے double کلک کریں گے یہ paste کر دیں ٹھیک ہے ok کر دیں وہ color آج جائے center میں چاہتا ہوں یہ color بھروں سپز جو بھی ہے اس کو copy کرتے ہیں illustrator میں جاتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں double اور ctrl b کرتے ہیں تو یہ وہ سپز ہم نے وہاں پہ بنائے تھے وہ یہاں پر آگئے colers dot co اس طرح کے اور بھی ویبسیٹ ہوں گی لیکن مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے کی ویبسیٹ فری ہے سب سے بڑی بات کوئی آپ کو سبسکرپشن نہیں لینے پڑتی اس کی یا سائن ان نہیں کرنا پڑتی ڈیریکٹلی آپ یہاں سے color بنا کے اٹھا کے use کر سکتے ٹھیک ہے اس میں اور بھی کافی سارے options مجھے ہیں فیلال آپ یہ بھی use کر لیں اچھی بات ہے بڑی بات ہے